اسمانِ دنیا پر لیلت القدر میں نازل کیا گیا اس رات کو لیلت القدر کیوں کہا گیا عربی زبان میں قدر اور قدر دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ لیلت القدر ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو لیلت القدر کہتے ہیں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے پانچ جواب علماء نے دیئے ہیں اپنی تفصیر زاد المصیر میں کہتے ہیں فَأَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَفِي تَسْمِیَتِهَا بِذَلِكَ خَمْسَةُ اَقْوَال اس رات کو لیلت القدر کہنے کی پانچ وجوہات ہیں پانچ اقوال اس میں ہیں نمبر ایک احدها اَنَّ الْقَدْرَ الْعَظْمَةُ مِنْ قَوْلِكَ لِفُلَانِنْ قَدْرَ قدر کے معنی کہتے ہیں کہ بہت قابل قدر بات آپ نے کہی یہ چیز بہت قابل قدر ہے یعنی کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا گھر میں آدمی بولتا نا میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا سب کے لیے کر رہا ہوں میں اتنا سب لیکن میری کوئی قدر تو قدر آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں کسی چیز کی ویلیو ہونا اس کی قیمت ہونا اس کی عظمت ہونا تو یہ جو لفظ ہے قدر یہ عظمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے یہ رات بہت قدر والی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بہت قدر والی رات ہے نمبر دو کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے تو قدر کے معنی عربی زبان میں تنگی کر دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں تو اس رات کے ساتھ میں تنگی کا معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ تنگی ہو جاتی ہے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان فرشتوں کے لیے کیا ہو جاتی ہے تنگ ہو جاتی ہے اس معنی کے اعتبار سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں لیلت القدر نمبر تین کہتے ہیں کہ قدر کے معنی حکم اور فیصلے کے بھی ہوتے ہیں قدر کے معنی جیسے تقدیر ہم کہتے ہیں تو فیصلہ اور حکم کے معنی بھی قدر کا لفظ آتا ہے اس رات میں تقدیریں تیہ ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی کے فیصلے تیہ ہوتے ہیں ایک سال بھر کے فیصلے تیہ ہوتے ہیں اس لئے بھی اس کو کیا کہتے ہیں لیلت القدر اس لئے کہ اللہ کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے فیصلوں کی یعنی اس کے اپلیکیشن یا ایمپلیمنٹیشن کی رات ہے اس کی تثبیت کی رات ہے نمبر چار کہتے ہیں کہ اس رات میں ایسا آدمی جو قابل قدر نہیں ہے وہ قابل قدر بن سکتا ہے اس رات کی قدر کر کے ایک آدمی کچھ بھی عبادت نہیں کیا اس نے زندگی بھر میں یہ رات پا لیا اس نے عبادت کر لیا اس نے کتنے سال کی عبادت ہو گئی اس کی آپ بتائیں ہزار مہینیں کتنے ہوتے ہیں اب دنیا کی اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے ہزار مہین تقریباً اسی سال سے زیادہ ہوتے میں سمجھتا ہوں تو اتنے سال کی عبادت ایک رات میں کیا ہو گئی اس نے کما لیا تو ایک آدمی جو بے قدر تھا اس رات کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کر کیا ہو سکتا ہے قابل قدر ہو سکتا ہے اس لئے بھی اس کو کیا کہتے ہیں لیلت القدر اور پانچی بات انہوں نے کہی کہ اس کو لیلت القدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو بہت ہی قابل قدر ہے اور اس میں ایسی یعنی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی جو بہت ہی قابل قدر ہے اور اس میں ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو بہت ہی قابل قدر جس میں سے کون ہے جبریل بھی ہیں تو قابل قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس میں قابل قدر چیزوں کا نزول ہوا ہے کتاب فرشتے رحمت تو اس اعتبار سے بھی اراد کیا ہے قابل قدر ہے اس لئے اس کا نام کیوں آپ کوئی پوچھے آپ سے کہ اس کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں تو آپ پانچ باتیں اس میں کہہ سکتے ہو ابن الجوزی نے یہ پانچ باتیں اپنی تفسیر زاد المصیر میں